اس تصویر کی جسے سامنے آنے کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں امید کی جاتی ہے جنتہ سے کہ وہ تمام نیم قائد خانون کی پالنا کرے لیکن جو پالن کروانے والے ہیں انہی کو لے کر تصویر سامنے آتی ہے تو کئی گمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں دراصل ایک تصویر جو سامنے آئی ہے اس میں چار پولس والے ایک بائک پر سوار ہو کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک ہی بائک پر یہ سوار ہے یہ دیکھیں یہ تصویر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ذمہ داری ہوتی ہے قانون ووستہ کو صحیح رکھنے کی لوگوں سے نیم قائد قانون کی پالنا کروانے کی اور جب سیوک کی دھجیا اڑانے میں پیچھے نہیں ہے یہ اس کی تصویر ہیں کوٹا کے ساتھ پورا سے کنہاڑی علاقے کو جانے والی سڑک کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر پلس کرمی ٹرافک نیوموں کو توڑتے ہوئے کیمرے میں قید ہوئے ہیں یہ کب کا ذرا معاملہ ہے یہ بتائیے اور اس پورے معاملے میں آخر اب کاروائی کیا ہو رہی ہے دیکھیں فلال آپ کو بتا دیں کہ یہ کل رات کی ہی تصویریں ہیں فلال کوٹا میں جو پولیس ہے ٹرافک پولیس ہے وہ اس سے بیان چلا کر کے ٹرافک نیوموں کی پالنا کی بات کرتی ہے ادر جون بنا کر کے ٹرافک نیوموں کو لے کر کے لوگوں کو آویر کرنے کے لیے الگ الگ بیان چلایا جاتے ہیں سہر میں یہ پولیس پکشا دیتی ہے کہ ٹرافک نیوموں کی پالنا کی جائے لیکن جب ایسی تصویریں خود پولیس کے جریعے نکل کر کے آئیں گی تو نشی طور پر لوگوں کے بیچ میں کیا محسس جائے گا یہ اپنے آپ کے سمجھنا آسان ہے بہت ادتک ایک بائک پر تین پولیس کرمی سوار ہوتے ہیں ایک پر چار سوار ہوتے ہیں کوٹا کے سکت پورا سے کناڑی کو جانے والی یہ سڑک ہے میچ تھانے سے تین سو میٹر کی دوری کی تصویریں ہیں جہاں پر خود ہی جو پولیس ہے جو نیوم بنا کر کے جنتا کے سامنے پیش کر رہی ہیں وہ ان نیوموں کو پوری طرح سے ہوا آپ میں چھوڑاتی ہوئی وہ نظر آ رہی ہے اور کئی نہ کئی لوگوں کے بیچ میں جب یہ تصویریں جی راجستان لکھر کہہ رہا ہے جو ایکسپلوسیف تصویریں جو صرف جی راجستان پر ہیں اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام عدیکاری ہیں پولیس کے جو پولیس کے تمام حکمران ہیں ان تک جب یہ پہنچیں گی تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پورے معاملے میں کیا کروائی ہوتی ہے اور اس لئے سوال بھی اٹھ رہے ہیں مانچو کہ آخر اب ان پولس کرمیوں کا چالان کون کاٹے کا جن پر ذمہ داری ہے کہی نہ کہیں پوری قانون وستہ کو صحیح طریقے سے چلانے کی اور ایک ٹوویلر کو فور ویلر کس طریقے سے بنا جاتا ہے یہ اس کی بانگی کہی نہ کہیں پیش کر رہا ہے اور شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اس تمام جانکاری کے لئے اور شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے